اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز اور پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں آمین حیوان کے بت میں روپ ہونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے تہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے آسٹھ ہے چار بڑی امپورٹن باتیں اس عدد کے تعلق سے اس پروسس کے تعلق سے دیکھتے ہیں جس سے یہ جو مخالف مسیح ہے اور جھوٹا نبی ہے جس کو پہلا حیوان اور دوسرا حیوان کہا گیا منور کریں گے لیکن ان ورسس میں جو ایک اور سینس ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سارا نظام ہے دنیا نے دنیا کی پولٹکس نے دنیا کی گورنمنٹ نے جس طرح موو کرنا ہے اور کر رہی ہے وہ کیا ہے ایک ایسی سٹرانگ تنظیم جس کے ہاتھ میں یا کنٹرول میں دنیا کے بہت سے اوامل ملک چیزیں حالات اور اکانومی اور پاور ریلیجن اور پولٹکس اس کے اختیار میں اور اس وقت جو دو لیڈنگ پاورز ہمیں نظر آتی ہیں جو اس رول کو جو بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ پلے کر سکتی ہیں ان میں نمبر وان یو این او ہے جس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں موجود ہے اور دن بہ دن وہ سٹرانگر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو سیکنڈ ہمیں اس میں پاور جو ابرتے بھی نظر آتی ہے وہ ہے یورپین یونین سو جو اینڈ ٹائنز میں پچھر ڈیویلپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یورپین یونین الٹیمیٹلی یو این او کو کنٹرول کرے گی یو این او کی جو پالیسیز ہیں اس کی جو ورکنگ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور فردر کریں گے تو اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ ایلیمنٹ ہوگا جو ڈرائیونگ فورس ہوگی جو ایک اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا ارگنیزیشن چاہے کوئی بھی نام ہو اس وقت جو نظر آ رہی ہے یورپین یونین لیکن جب تک مخالف مسیح آ نہیں جاتا ہے ہم اس نشان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے عدد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارگنیزیشن ہے یا یہ ارگنیزیشن ہے لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے یو این او سے بڑی کوئی انٹرنیشنل ارگنیزیشن نہیں ہے اور اس کے پرپسیز آپ جانتے ہیں پولیٹیکل ہیں اور سوشلزم کی طرف اس کا رجان جو ہے وہ زیادہ ہے اور پولیٹیکل ایلیمنٹ وہاں پر موجود ہے جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے ہیوان کے تعلق سے پندرمی آیت ہاں جی پڑھیں گے اور اسے اس ہیوان کے بدھ میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ ہیوان کا بدھ بولے بھی اور جتنے لوگ اس ہیوان کے بدھ کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائیں سو اس ورڈ سے بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی جو امیڈیٹ انٹرپٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دوسرے ہیوان نے یا جس کو جھوٹا نبی کہا جاتا ہے اس نے پہلے ہیوان کا ایک بدھ ایمیج بنایا ہے دیر ایز ایمیج ایک بدھ ہے اور اس میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ ہیوان کا بدھ بولے اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہی ہے کہ جو بدھ بنایا جائے گا جس کا ذکر یہاں جان آپ مقاشفی کتاب میں کرتے ہیں وہ کوئی ریلیجس ایمیج نہیں ہے بلکہ اس ہیوان کا اپنا ایمیج ہوگا اپنا بدھ ہوگا کسی اور کی ایمیج نہیں ہوگی کسی اور کا بدھ نہیں ہوگا بلکہ لکھا ہے کہ اس ہیوان کے بدھ میں یعنی جو بھی وہ شخص ہوگا اس کی ایک ایمیج اور ایک بدھ بنایا جائے گا اور کسی ایک مین سینٹرل جگہ پہ وہ موجود ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس بات کی سینس نہیں ملتی ہے کہ بہت سے بوتھ ہوں گے جگہ جگہ بوتھ ہوں گے لوگوں سے کہا جائے گا آپ اس کی ورشپ کریں ہر ملک میں بوتھ ہوگا یہ ہر شہر میں ایمیج ہوگی جو وہ لگائی جائے گے بلکہ یہاں پہ جو چیز میں نظر آ رہی ہے کہ ایک مین سینٹرل ایمیج ہے بوتھ ہے جو اس کا اپنا ہوگا اس کی اپنی ایمیج ہوگی جیسی اس کی شکل و صورت یا وجاہت ہوگی یا جو بھی اس کی ایمیج ہوگی وہ اس کا پورا ایک بوتھ بنایا جائے گا لائف سائز ایمیج کا اور یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں جو ایمیج ہے سٹیچو ہے یا بوتھ ہے it will speak بولے گا اب through electronic phenomenon ہے کہ وہ بولے گا یہ کیسے بائبل میں اس کی وضاعت نہیں یا کوئی miracle ہے یا کرسما ہے یا وہ کیسے بولے گا لیکن اس کا ایک مخالف مسیح کو سمجھنے کا جانے کا identify کرنے کا کہ یہ مخالف مسیح ہے اس کا ایک بوتھ ہوگا اور وہ بوتھ کیا کرے گا کہ بولے گا جیسے انسان بولتا ہے گفتگو کرتا ہے میبھی اس کے اندر سے آواز نکلے گی یا اس کے جو چہرہ بنایا جائے گا اس کے ہونٹ ہے ہلیں گے یا کیسے but that will be a speaking image بولنے والا بوتھ ہوگا یہ چیز دنیا کے لیے ایک wonder ہوگی how that image is speaking اور وہ میبھی اس کو یورپ میں کہیں لگائیں گے یا یو این او میں یا بائبل اس کی وضاعت نہیں کرتی ہے کہ where it will be ہاں جہاں بھی اس کا تخت ہوگا ruling place ہوگی central جگہ ہوگی definitely وہ وہاں پہ ہوگا secondly جب یہ بوتھ ہوگا اور یہ بولنے والا بوتھ ہوگا تو پھر مخالف مسیح دنیا کے لوگوں سے کوئی pressure eyes کرے گا کہ اس کو کیا کیا جائے اس کو worship کیا جائے there will be a tremendous pressure on the people کہ اس بوتھ کو کیا کریں worship کریں کیونکہ یہ بولتا ہے اس کو ایک divine جگہ دی جائے گی کہ یہ image کیا ہے یہ بوتھ کیا ہے ایک divine چیز ہے یہ بولنے والے اور اس میں سے اب کیا باتیں نکلیں گی bible ہمیں بتاتی ہے اگر ہم ڈینیل chapter 11 میں بھی جاتے ہیں he will blaspheme against the living and holy god وہ زندہ واحد اور پاک خدا کی against کیا کرے گا کفر بکے گا and exalt himself so ایک اس کی اپنی شکل و صورت کا ایک image بنایا جائے گا and somehow the false prophet اس کو empower کرے گا کہ وہ بودھ کیا ہے وہ بول لیں پھر جو جھوٹا نبی ہے دنیا کو force کرے گا کہ اس image کو worship کیا جائے ابھی اماندہ سوچتے ہیں یہ بڑی مصیبتیں ہیں ہم بڑے دکھوں میں سے گزرے ہیں بڑی پریشانی میں سے گزرے ہیں لیکن یہ جو وقت ہوگا یہ بڑے high level tribulation کا اور دنیا پہ ایک بڑا pressure ہوگا دنیا کی تو اتنے problem نہیں ہیں دنیا تو کسی کو بھی worship کرنے کے لیے تیار ہے church کی problem church نے لیکن صبر کا یہی موقع ہے اب امانداروں کے برگزیدوں کے صبر اور آزمائش اور امتحان کا یہی موقع ہے اور وہ لوگوں کو اتنا pressurize کیا جائے گا کہ ان کو forced idolatry میں یہ جو جھوٹا نبی ہے وہ اس کو لے جائے گا تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو deny کرے گا اس کی worship کو اس کا result کیا ہوگا وہ physical death مار دیا جائے گا ابھی ہم مقاشفہ چودہ باب نو سے بارہ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کے کہر کی اس خالص میں کو پیئے گا جو اس کے غزب کے پیالے میں بھری گئی ہے سو جو لے لے گا وہ اس کے کہر کو پی لے گا اس کا مطلب ہے کہتے ہیں یہ جو ڈاکٹرین ہے ایٹرنل سیکیورٹی کی وان سیوڈ آلویس سیوڈ یہ پریکٹیکل نہیں ہے یا بیبلیکل نہیں ہے بیکا اگر وہ پرپرلی کنڈیشنل وے میں خدا کے ساتھ نہیں چلے ہاں جی آگے پڑھیں یسے پول بھی کہتے ہیں ایسے نہ ہو کہ میں اوروں میں منادی کروں اور خود نامقبول ٹھہروں اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بدھ کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے سبر کا جو ایمان رکھنے والے ہیں خدا یسو مسیح کے لوگ ہیں ان کے لیے سبر کا یہی موقع ہے سو دی پوائنٹ ایس جو ون ورلڈ آرگنیزیشن ڈیویلپ کی جا رہی ہے آلیڈی وہ ایسے بہت سے سٹیپس لے چکے ہیں کہ دنیا کو اس جگہ پہ لائے جا رہا ہے کہ ایک سینٹرل جو کمانڈ یا کنٹرول سیچویشن ہے ان کو وہاں پہ وہ لے آئیں اگر وہ اس نشان کو نہیں لیتے ہیں تو جیسے مقاشوی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بائنگ اور سیلنگ نہیں کر سکتے ہیں خرید و فروغ نہیں کر سکتے ہیں پرابلم اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے پرابلم گاڈ ریجیکٹس نم ڈیمنیشن وہ خدا کے غضب کی میں کو پییں گے سو ہم اس میں یہ بھی سیچویشن دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کے دور میں اماندار جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور انہوں نے اس سیچویشن کو اپنی زنگی میں فیس کرنا ہے اگر آپ بھی اس وقت تک زمین پر ہوں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس سیچویشن کو فیس کرنا ہے اور کسی بھی سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے ایک اماندار کے لیے جو سب سے پاورفل ویسل خدا نے دیئے ہے کہ آپ ابھی سے اس کے لیے دعا کرنا شروع حالیلویہ دعا کرنا شروع کریں کیونکہ گرچہ دعا اپنے اندر ایک بہت بڑا سبجکٹ ہے لیکن تین اگر آپ ہم مختصر پاتے ہیں دعا کے طال اسے دیکھیں نمبر وان پریئر پریپیئرز دعا ہمیں تیار کرتی ہے دعا ہمیں تیار کرتی ہے ہمارے فیوچر کے لیے دعا ہمیں تیار کرتی ہے خدا کے پلانز کے لیے دعا ہمیں تیار کرتی ہے اپنی وکٹری کے لیے دعا ہمیں تیار کرتی ہے تاکہ ہم خدا کے بیسٹ کو ریسیب کر سکیں پریئر پریپیئرز اگر آپ تیار ہونا چاہتے ہیں خدا کے لیے آنے والے حالات کے لیے آنے والی زندگی کے لیے پرابلمز کے لیے جو مخالفہ مسیح کے دور میں آئیں گی آپ کا جو بیسٹ وے آؤٹ ہے ہیلپنگ ایجنٹ آپ کے پاس ہے آپ کو جو ٹول دیا گیا ہے جسے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں دعا ہمیں تیار کرتی ہیں جو لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کنٹینوس دعا کرتے رہتے ہیں وہ خدا کے کاموں کے لیے خدا کے پلانس کے لیے اور جو بھی حالات ہمارے جنگیوں میں آنے والے ہیں یہ آ سکتے ہیں یہ آتے ہیں ہم ان کے لیے پرپیئرڈ ہوتے ہیں نتھنگ کانس انتو یور لائف ایجنٹ 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 پرینگ پیپل اور پرپیئرڈ پیپل نمبر دو پریئر پیزرڈ تو وہ آپ کو محفوظ کرتی چلی جاتے ہیں تو مور یو پریئر فر یورسیل اور مور یو پریئر فر آرڈر فر گارڈ ورک فر چرچ جیسے نمک چیزوں کو پریزرڈ کر دیتا ہے ایک نیچرل اس میں ایبیلٹی یا کپیسٹی موجود ہے اسی طرح سے تم زمین کا نمک ہو تم دنیا کا نور ہو پریئر پریزرڈ اس آپ اپنے عزیزوں کو دعا میں محفوظ کر سکتے ہیں آپ اپنے فیوچر کو پریئر میں پریزرڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایمان کو آپ اپنی نجات کو آپ اپنی فیملی کو اور جس بھی ایریا کو آپ پریئر کے نیچے لائیں گے وہ پریزرڈ ہونا شروع ہو جائے گی پریئر پریزرڈ نمبر تری پریئر پروپیلز آپ کی دعائیں آپ کی دعائی زندگی آپ کو پروپیل کر کے آپ کی پوزیشن پہ لے جاتے ہیں وکٹری کی پوزیشن پہ لے جاتے ہیں پریئر is a پروپیلنگ ایلیمنٹ جو لوگ روٹین کی دعائیں کرتے ہیں ان کی زندگی میں روٹین کے کام ہوتے ہیں جو لوگ سپیشل پریئر کے سیزن میں جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں ایکس نا آرڈنری اور سپیشل کام ہوتے چلے جاتے ہیں آپ جوزف کے بارے میں یہ امیجن کر سکتے ہیں کہاں تیرہ سال کی عمر میں وہ جو بچہ اپنے باپ کا سب سے پیارا بچہ تھا تیرہ سال کی عمر میں سوری کئی لوگ سیونٹین سال بھی کہتے ہیں سیونٹین اگر وہ تیرہ سال کی عمر میں اس پڑنے میں گیا تو وہ سیونٹین یئرز وہ خدا کے ساتھ چمٹا رہا اور جب اس کا وقت آیا تو وہ ایک ہی دن میں پٹ سے نکال کر پیلس میں بھیج دیا گیا بکرہ پروپیلز یو آپ خدا میں رول کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں وکٹوریس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں پرنس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں پرنسز ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو خدا کی مقدس قوم ہو خدا کے خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے تم بلائے گئے ہو یہ آر ہولی نیشن اور تم کائنوں کے اولاد ہو حاللویہ so your prayer life will prepare you your prayer life will preserve you and your prayer life will propel you right in the plan of God so آنے والے حالات کے لیے آنے والی زنگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم کلیسیا ہمارے عزیز میں بھی آپ یہاں پہ نہیں ہوں گے آپ کی دعائیں اس قدر powerful ہیں کہ یہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے دعائیں کی ہیں آپ کی دعائیں ان کا پیچھا کرتی رہیں گے آپ کی دعائیں ان کو protect کرتی رہیں گے آپ کی دعائیں ان کو preserve کرتی رہیں گے آج کا father جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی خدا میں preserve کر سکتا ہے آپ اپنی first generation کے لیے second generation کے لیے third generation کے لیے fourth کے لیے آپ ابھی سے دعائیں کر سکتا ہے so ہم کیسے اپنے آپ کو آمدسانی کے لیے تیار کریں how can we become wise virgins ہمارے پاس ہماری کوپیوں میں تیل موجود ہو ہماری شمیں روشن اور شمیں جلائے رکھنا کیونکہ یسو آنے والا لیکن صرف شموں کو نہیں جلانا ہے اپنے آپ کو بھی اس کے اس کے جلال میں روشن ہم نے رکھنا ہے ہم نے کیسے اپنے آپ کو ایک اور ویہ میں آمدسانی کے لیے تیار کرتے رہنا ہے through prayer دعا کرو کہ یہ دن خدا ہم نے کہ جاڑے کا دن نہ ہو جاڑے میں نہ آئے اور یودیوں کے لیے سبت کا دن نہ ہو prayer will prepare the church to go through tribulation دعائیں دعائی زندگی اور ابھی سے church کو اس target کے ساتھ دعا کرنی چاہیے we are very close to these things which are very soon going to happen خدا ہمارا ایمان اس دور میں تجھ میں preserve رہے ہماری family تجھ میں preserve رہے ہمارا church تجھ میں قائم رہے ہم تجھ میں قائم رہے اس دور میں جس میں ایمان کے لیے قیمت دینا پڑے دیکھیں ابھی ہمارا حال دیکھنے کیا ہے ابھی ایمان کے لیے کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی ہے پھر بھی church میں آنا مشکل ہے bible study میں آنا مشکل ہے ڈائی کی دینا بڑا مشکل ہے ہمارے لئے ابھی کوئی قیمت نہیں دینی پڑ دی ایزی حالات ہیں اور ابھی چرچ کا یہ حال ہے کہ ہم کچھ بھی ایکسٹرا خدا کے لیے کرنے کے لئے ایکسٹرا تو ابھی دور کی بات ہے جو نارمل ہمیں کرنا چاہیے church ابھی نارمل جگہ پہ بھی نہیں ہے کوئی بڑا اب نارمل relationship میں ہے خدا ہم کے ساتھ چاہیے جو ہمیں خدا کے لئے کرنا چاہیے جو وقت دینا چاہیے جو آفرنگز دینی چاہیے جو کمیٹمنٹس کرنی چاہیے جو قربانیا دینی چاہیے ابھی ہم نہیں دے رہے ہیں hang on the time is coming جب اس سے زیادہ آپ سے ڈیمان کیا جائے لیکن یہ میرا ایمان ہے آپ کمزور لوگ نہیں ہیں آپ غالب آنے لوگ ہیں آپ فتح مند لوگ ہیں آپ جھکیں گے نہیں بلکہ آپ یسو کے نام سے غالب آئیں گے مسیح کا چرچ کمزور نہیں ہے مسیح کا چرچ شیروں سے بڑا ہوا ہے وہ کیام گیت گاتے ہیں زمان اعظمہ کے اسی یہ سدھا دیوارہ نہیں چھڑا گے زمان اعظمہ کے وہ چھوڑنے کا وقت ہوگا وہ اعظمانے کا وقت ہوگا وہ قربانی کا وقت ہوگا وہ قیمت دینے کا وقت ہوگا وہ جھک جانے کا وقت نہیں ہوگا مارٹر ہونا پڑے تو ہونے کا وقت ہوگا لیکن وہ ہی جلال کا وقت ہوگا سو پوائنٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں مخالف مسیح کا بوت ہوگا کسی ایک سینٹرل جگہ پہ وہ بولے گا بولنے وال امیج سپیک اس کے بعد ورشیب کمپلس ری ہو جائے گی جسے ہم کیا کہتے ہیں ڈاکٹرائن میں امپیریل ڈیوینٹی یہ پہلے بھی ہسٹری میں یہ باتیں آتی رہیں بہت سے بادشاہوں نے فیراؤنوں نے حیرودیسوں نے اس بات کا تقاضی کیا کہ ان کے امیج کو ورشیب کیا جائے سو تھیالوجی میں اسے کہا جاتا ہے امپیریل ڈیوینٹی اور پھر ایک بار یہ وقت آئے گا ڈینیل کے دور میں بھی یہ وقت تھا کہ اس امیج کو اس بدھ کو کیا کیا جائے ورشیب کیا جائے لیکن ڈینیل نے کہا کہ میں کمپرمائز نہیں کروں گا اپنے ایمان کے ساتھ خدا کی کلام کے ساتھ خدا کی تعلیم کے ساتھ چاہے تم مجھے شیروں کے امان میں پھینک دو اور چاہے تو مجھے آگ کی بھٹی میں جلا دو آئی ورشیب نو ایمیج آئی ورشیب دل ون این دل این لیوی گاڈ ہاللیلوی سو کمپلسری ورشیب کے آرڈرز ہوں گے اور پھر جو تیسرے ایلیمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نشان عدد یا چھاب لگائی جائے اور بائبل اس کے تعلق سے جیسے ابھی ہم نے پڑا بہت کلیر ہے دو جگہیں خدا ہم نے بتائی جہاں پہ وہ نشان لگائے جائیں گے نمبر ون فور ہیڈ ان کے ماتھے پر یا رائٹ دینے ہاتھ پر یہ ہو سکتا ہے یہ ہوگا یہ یہ ہوگا کچھ جگہوں پہ ایسے ہو جائے گا کچھ جگہوں پہ ویسے ہو جائے گا دو یو وانت فور ہیڈ دیت سائن کرگمہ یا کہاں پر رائٹ ہیڈ اور اور کسی جگہ پہ اگر نشان ہوگا یا لگایا جائے گا مخالف مسید کے دور میں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی پاؤں پہ نشان لگا رہے ہیں کسی اور جگہ پہ نشان لگا رہے ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی کیا چیز کیٹیگری میں آ رہی ہے ماتے پہ اور رائٹ ہنجستاری نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد پھر دو چوائس دو چیزیں ہو سکتی دنیا اور وائبر سکولرز ہمیں اس قدر اس طرف لے گئے ہیں ٹیپل سکھ ٹیپل سکھ ٹیپل سکھ ہمارے مائن میں ایک ہی چیز آگئی ہے کہ جو نشان ہوگا وہ کیا ہوگا سکس سکس لیکن بائبل میں جو چیز پہلے آ رہی ہے the law of first mention وہ important ہے پہلے جب ہم سولی وی آدھ میں بڑھتے ہیں تو پہلے کیا چیز آئی ہے ہاتھ پہ right hand بعد میں کیا چیز آئی ہے forehead ماتاباد میں آ رہا ہے this means کہ right hand جو ہے اس پہ زیادہ جو chances ہیں یا زیادہ لوگ جو ہوں گے convenient سمجھیں گے کہ right hand پہ اس image کو لیا جائے 17th verse image کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس وقت جو most bible scholars ہیں یا mostly جو school of thought وہی ہے یہ کسی قسم کی بائیو چپ ہوگی جو insert کر دی جائے جیسے آپ کو last time تصویریں بھی غالبا دکھائی گئیں اور یہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ ہاتھ میں اس جگہ پر وہ چپ جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے اور جو تصویروں کی ایک ہم نے آپ کو پہلے بھی فائل دی تھی اس میں پہلے بھی میں نے studies میں بتایا تھا یہ چپ بائیو چپ بنائی گئی ہے already اس کا جو size ہے وہ چاول کے دانے کے برابر ہے اور اس کو ایک needle کے ساتھ sharp needle کے ساتھ اس میں اس سرنج میں یا needle میں اس کو ڈال دی جاتا ہے اس بائیو چپ کو جس کا size کتنا ہے چاول کے دانے کے برابر اس کو ایک glass capsule میں ڈال دی جاتا ہے کیپسول کی بھی تصویر ہے اس کا size بھی موجود ہے last time ہم نے یہ ساری available کی تھی آپ کے لیے کہ کتنے millimeters کا وہ چپ ہے اور وہ یہاں right hand میں اس جگہ پہ insert کی جا رہے already this bio chip process is going on یہ ہو رہا ہے تو شاید ابھی time ہوتا ہم دیکھیں گے اس کے تعلق سے بھی لیکن 17 آیت میں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نشان میں جو پہلی چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے ہیوان کا نام نام ہو سکتا ہے یا ہیوان کا عدد اب تک theology میں جتنا بھی stress کیا گیا ہے وہ عدد پہ کیا گیا ہیوان کا عدد گئنے جس میں اکمت اور ہیوان کا عدد گئنے وہ انسان کا عدد ہے 666 تو سارا فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے عدد پہ عدد پہ نام پہ نہیں فوکس کیا جا کیونکہ بیچ میں کیا چیز ہے یا ہیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد اس کا مطلب ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا لیکن چرچ نے ایک ہی چیز لے لی کہ یہ کیا ہوگا عدد ہی ہوگا عدد ہی ہوگا ایک جو آپ پوائنٹ سامنے رکھنا ہے یا تھوٹ سامنے رکھنا ہے اس کا نام آپ پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے نام کے ابریوییشن بھی ہو سکتے ہیں میبھی اس کا کوئی نام اس کا شاڈ کر دیں آئی 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 سبھان گیا نام چھوٹا ہوگیا اس کے مورد لوگوں نے کیا نہیں آئی دیں کی فرق پہند ہے لائی جو جن مرضی ہیں سو بھی بھی اویر اور بھی کیر فول ایس ایس بھی ایس نام ایس عدد اور اگر یہ اس کا نام ہے یا نام کا عدد ہے اگر صرف یہی چیز ہے اگر صرف یہ نام کی سٹیمپ ہے یا اس کے عدد کی سٹیمپ ہے تو پھر جو بائیو چیپ کا کونسیپ ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا کیونکہ وہ نام نہیں ہے وہ اس کے اندر تو میمری کا اور وہ سارا پروسس ہے تو اس میں سے کیا چیز ہو سکتی ہے نام ہوگا نام کا عدد ہوگا صرف ایک سٹیمپ ہوگی جو ارموویبل ہے پرمننٹ ہے کسی طرح سے ٹیٹو کر دی گئی ہے باڈی پہ یا بائیو چپ سو چرچ کو کسی ایک پوائنٹ ویو پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہمارے ذہن میں اس بات کی سمجھتے ہیں ہمارا پوائنٹ ویو کیا ہے اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں میں سے کیا ہو سکتا ہے نام ہو سکتا ہے یعنی سٹیمپ ہے صرف نام کی سٹیمپ ہے یا اس کے نام کے عدد کی سٹیمپ ہے یا بائیو چپ ہے بائیبل کس کو سپورٹ کرتی ہے ایک اور اس سے پہلے ہم چیز کو سٹیڈی کریں گا اور وہ یہ ہے کیا ایسا ممکن ہے اس دور میں جسے مخالفی مسیح کا دور کہتے ہیں کوئی ایسے ملک ہو یا کوئی ایسے قوم میں ہو جہاں سے انٹائی کرائیسٹ کو ریزیسٹنس فیل ہو اور کہیں نہیں ہم نے تمہاری بات نہیں مان لیکن اس کو اختیار دیا گیا ایک اوور آل اس کے پاس اختیار ہے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے تہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی سو اس کی جو آثورٹی ہے جو اس کی جو رولنگ پاور ہے وہ یونیورسل ہے یا گلوبل ہے لیکن کیا یہ پاسیبیلیٹی ہے کوئی ایسے ملک ہو سکتے ہیں کوئی ایسی نیشنز ہو سکتی ہیں جو انٹی کریس سے کہیں اس کے گینز کھڑی ہو جائیں نہیں بھی we don't want what you are offering we are not with you کیا ایسا ہوگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا بائیبل میں اس کی انڈیکیشن پائی جاتی ہے ہاللیلویہ آپ تو سوچ میں پڑھ پاکستان کی نیشن شاید ہم اس کیٹیگری میں آئیں اس وقت جو انٹی کریس سے کہیں کہ we are not going to take this mark کیوں کہیں گے یہ تو پتہ ہی نہیں تو آپ نے پہلی ہی ہی لیلویہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں مال سے بھی کر سکتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آپ ایک ایسے ملک میں رہ 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 ہیں جہاں پہ آپ کے لیے اس قدر بڑے اس وقت چانسز ہوں گے کہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی آپ کو ہیلپ کرے سپورٹ کرے آپ کے لیے کھڑی ہو جائے کہ آپ you don't go for this sign of mark of the beast so آپ by accident آپ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے اور یہاں سے بھاگنی کوشش نہ کریں this is god's plan for you bible مقدس میں بتاتی ہے daniel نبی کی قطاب میں chapter 11 میں there are going to be nations جو anti christ سے کہیں گے we don't want what you are selling ہم وہ نہیں کریں جو تم کہہ رہے ہوں میں کرنے کے لئے we are not on your side اور اس طرح سے دو بڑے groups بن جائیں گے nations کے اور آپ کے لئے خوش قسمد کی بات یہ ہے کہ آپ اس group میں آ رہے ہیں جو اس وقت یہ کہے گا we don't want this sign اور کون س nation ہے جو اس کے کھڑی ہو جائے گی the nation of eagles christian eagle نہیں آپ نے میرے message سنے ہوں گے christian eagles اگر نہیں ہیں تو آپ سنے they will take you somewhere so وہ کون سی nation ہوگی the eagle nation اور eagle nation کون ہے کس کے ملک sign eagle the united states of america جب ہم ڈینیل کی کتاب میں چار بیست دیکھتے ہیں تو ایک جو ہیوان ہے the leopard اس کے اوپر کیا ہے اس کو اقاب کے سے پر ہے لیکن جب انہی چار جانداروں کو ہم مکاشوہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں جیسے لاست نہیم نے بڑی دیتیل میں سٹیڈی کیا اس میں اقاب موجود نہیں ہے انٹی کرائز کے ساتھ جو گروپنگ ہے مخالف مسیح اور اس کی جو کنٹرولنگ گورنمنٹ کے ساتھ جو نیشنز ہیں ان کے پاس اس میں کیا ایمج نہیں ہے اقاب کر نہیں پاکستان کے باس میں ہو تو اس کی 52nd ریاست بن جائے and it's good you will be protected over there so it will be a very tense period very struggling period tribulation period force کیا جائے گا اس کی worship کو لیکن کچھ nations ہیں وہ گھڑی ہو جائیں گی اور وہ کہیں we don't compromise اور لکھا ہے مخالف مسیح کے بارے میں کہ وہ ان قوموں سے خوف زدہ ہوگا اور یہ پورا جو chapter ہے chapter 11 یہ سارا مخالف مسیح کے تعلق سے ہے 39 ویان 30 ویان آئے مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا لیکن یہ حملہ پہلے کی مانت نہ ہوگا کیونکہ اہل کتیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا اور اہد مقدس پر اس کا غزب بھڑکے گا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو اہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا اور افواج اس کی مدد کریں گے اور وہ محکم مقدس کو مقدس کو ناپاق اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروح چیز کو اس میں نصب کریں گے یہ اجاڑنے والی مکروح چیز اس کا ریفرنس کس طرف ہے دینیل دے رہے ہیں حیکل میں اس امیج کو نصب کر دیا جائے گا حیوان کے بد کو جو کیا کرتا ہے بولتا ہے ہاں جی اور وہ اہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوش شامد کر کے برگشتہ کرے گا لیکن اپنے خدا کو پہچان نے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے چھتیسی آیت اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور علاہوں کے علاہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اکبال مند ہوگا یہاں تک کہ کہر کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا اور پہتوں پر حاکم بنائے گا اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال رت اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانت اس پر چڑھ آئے گا اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانت گزرے گا سو انتالیس وی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کو قبول کریں گے وہ ان کو بڑی عزت دے گا فیور دے گا جو اس کو قبول کریں گے اس کی ڈومینین کو یا ڈومیننس کو قبول کریں گے وہ ان کو بڑی فسیلیٹیز دے گا قبول کرے گا اور چالیس وی حد میں دیکھتے ہیں اور خاتمہ کے وقت جب بلکل انڈ ٹائم سینیریو ہوگا شاید جنوب اس پر حملہ کرے گا تو دیر ایس ایس کنگ ہوں جنوب ساؤت سے ایک کنگ آئے گا جو اس پر حملہ کرے گا پھر یہ جو نیچے کی ورسیز ہیں ان میں آر میگا ڈون کا ذکر ہے کہ وہ جنگ ہوگی چوتالیس لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گے اس کے مشرق سے اور اس کے شمال سے افواہیں کے اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گے گرچہ وہ ایک بڑا رولر ہوگا اور بہت کچھ اس کے پاس ہوگا اور ایک بڑا ریلیجس سسٹم اس کو بیک اپ کرے گا لیکن اس کے مشرق سے اور اس کے شمال سے افواہیں اسے پریشان کریں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ہوگا وہ ایپسولوٹ نہیں ہوگا اور اس کا سارا ہولڈ جو ہے وہ بیلڈ اپ نہیں ہو جائے گا پریشان کریں گے جتنی دیر بھی اپنے حکومت مرے اور وہ بڑے غزب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کریں اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا اور اس کے بعد جب آپ باروہ چیپٹر پڑھتے ہیں it's all eternity eternal life کیا کچھ ہوگا اور اس وقت مکائل مکرر فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے مکرر 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 فرشتہ جو اس وقت اسرائیل کا گارڈین انجل کسی اور ملک پاس پتا نہیں کوئی انجل ہے یا نہیں خدا نے دی ہیں یا نہیں دی ہیں لیکن اسرائیل کے بارے میں بتا دی گا ہے مائیکل the آرک انجل is the guardian انجل of the jewish people ہنج ہمایت کے لئے کھڑا ہے اٹھے گا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بثیرے جاگ اٹھیں گے ریپچر ریزورکشن ریپچر بعض حیات عبدی کے لئے اور بعض رسوائی اور ظلت عبدی کے لئے آپ لوگ جو کچھ خدمت کے لئے کرتے ہیں روحیں بچانے کے لئے کرتے ہیں دعا کے وسیلے سے اپنی پرسنل ریوارڈز جو ہیں ایٹرنٹی میں ملیں گے تیسری آیت اور اہلِ دانش نورِ فلد کی معنی چھمکیں گے اور جن کی کوشش سے بثیرے صادق ہو گئے ستاروں کی معنی عبدالعباد تک روشن ہوں گے آمین ستاریں تک شائن لائک ستار 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 آپ نے خود ستارہ بننا ہے کیونکہ آپ اس ستارے کے پیچھے پیچھے ہیں جو بیتل ہمیں یسو مسیح ہمارا ستارہ ہے صبح کا روشن ستارہ جو وہاں پر پیدا آخر میں ہم پڑھیں گے مقاشوہ تیرہ باپ اس کی سولہ ایک بر اور پھر ہم اسی کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کریں گے نشان کی تعلق اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تو آخر میں لفظ ہم دیکھیں گے چھاپ اور گریگ میں جو اس کے لئے ورڈ آیا ہے وہ ہے کرگمہ سی ایچ ای آر اے جی ایم اے کرگمہ اس ٹیمپ این ایم پرنٹڈ مارک ایم پرنٹڈ کاروڈ اور گریون اس اس ورڈ کے سارے میننگز ہیں اور مکاشوہ کی کتاب میں یہ لفظ آٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے نشان یا عدد کرگمہ کرگمہ لفظ جس یونانی لفظ میں سے نکلا ہے وہ ہے کار ایکس سی ایچ اے آر اے ایکس کار ایکس کرگمہ جہاں سے آرہا ہے جس روٹ میں سے گریگ اس کا مطلب کار ایکس کا مطلب یہ ہے شارپن ٹو اے پوائنٹ ایک نکتے تک پوائنٹ تک تیز کر شارپن ٹو اے پوائنٹ جو لکھ رہے ہیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں نمبر دو اس کا مطلب ہے پیل پی اے ایل 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 پیل کا مطلب سمجھ سکتے ہیں زرد میرے لئے بڑا مشکلہ بکاوز اے کلر بلائنڈ تو بہت سے رنگوں کا مجھے پتہ نہیں چلتا چونکہ میرے پاس نوٹس ہیں پیل مینز اور جو تصویریں ہم نے آپ کو دی اگر آپ کے پاس یہ کلرڈ ہوں تو جو بائیو چپ ہاتھ میں لگائی جا رہی ہے اس کا جو سارا جو اردگی وہ جگہ اور اس کے ساری اردگیرد کی جو جگہ ہے that becomes پیلش ییلو پیل ہو جاتا ہے اچھا اس کا جو میننگ تیسرا میننگ ہے کار ایکس کا وہ یہ ہے دوسرا میننگ ہے پیل اور تیسرا میننگ ہے اس کا اپوائنٹڈ سٹک ہم دیکھ کر رہے ہیں ہم سٹیڈی کے کہا رہے ہیں کہ مکاشرہی کتاب میں جو لفظ مارک نشان یوز ہوا ہے گریک میں اس کا جو ورڈ اس کے لئے یوز ہوا ہے وہ ہے کرگما اور کرگما جس ورڈ میں سے نکلا ہے گریک کے وہ ہے کار ایکس اور اس کے جو تین میننگ ہے شارپن ٹو اپوائنٹ پیل اور پوائنٹڈ سٹک اب ہم جب بائیو چپ کی بات کرتے ہیں سو چاول کے دانے کے مطابق اس کا سائز ہے تصویر میں نے آپ کو دی اس میں اس کے میلی میٹرز میر کیے گئے ہیں کتنے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہیں اس کو ایک وائٹ گلاس میں کیپسل میں بند کر کے اور اس کو یہاں پر انسٹ کر دی جاتا ہے اور جب جو کیمیکل ساتھ لگائے جاتے ہیں یہاں پہ جو نشان آپ کے آپ کے نہیں لینے والوں کے جو بند جاتا ہے یہ بند جائے گا یہاں پہ اگر آپ اس تصویر کو کلڈ میں دیکھیں گے سو اگر آپ سو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ پاسیبیلٹی موجود ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کہ اس میکنزم کے ساتھ بائیو چپ کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس سارے جو مخالف مسیح کا سیٹ اپ ہے کنٹرولنگ آتھارٹی ہے یا اس کی جو کنٹرولنگ آبیلٹی ہے اس کو منور کیا جا سکے اور کسی اور وقت میں پھر ہم جاب اس کی فردر ڈیٹیلز دیکھیں گے بہت سے نیشن اس پہ کیا کام کر رہے ہیں اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے امریکہ کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کچھ ویزا کے لیے وہ کیا بنتی جا رہی ہیں قوموں کی مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے لیے بائیو چپس بنائیں ابھی تک تو صرف اتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ بائیو چپ جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن آہستہ آہستہ کنوینینس کے لیے یہ چیز ڈیولپ کر دی جائے گی کہ وہ جو بائیو چپ ہے وہ ہاتھ میں یا ماتے میں جو ہے وہ انسرٹ کی جا سکے امریکہ میں خاص طور پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے واشنٹن ڈی سی میں بہت سے جو ہسپیٹلز ہیں وہ اپنے مریضوں کو یہ بائیو چپ آل ریڈی ان کے رائٹ ہینڈز میں لگا رہے ہیں جن میں ان کا سارا جو میڈیکل ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتا ہے کہ بندہ اگر کئی بیوشی کی حالت میں ملتا ہے قومے میں ہے کیا پرابلم ہے اس کی ہسٹری کیا ہے میڈیکل ہسٹری کیا ہے فلان چیز کیا ہے تو سکینر کے ساتھ وہ لگاتے ہیں ہسپیٹلز میں سکینر جو پروائیڈ کر دی گئے ہیں بائیو چپ اس کو ایک دھم سے اور ڈیٹیکٹ کرتا ہے سکینر اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ آ جاتا ہے no it's not very far آپ کو اسی مہینے کے اندر اندر اللکی ویکس نے بہت کچھ بتا دیا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے ڈیٹا کیسے چوری ہو جاتا ہے کنٹرول ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور آپ دیکھنے دنیا میں ابھی کیسی اس کی وجہ سے ایک طفان یا ایک تینشن یا ایک پرابلم جو بلڈ اپ ہو رہی ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک بڑے سیکریٹیو کنٹرول کی طرف لے کر جائیں سو بہت سے چپس بنائی جا رہی ہیں گلوبل آئی ڈی سسٹم جسے ای آئی ڈی کہتے ہیں ای کا مطلب ہے ای میل ہم کہتے ہیں ای چھوٹا اور آئی ڈی اس کا مطلب ہے ای آڈینٹیفکیشن نمبر جو ہے وہ آلڈی دنیا میں ایک ڈیویلپ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک گلوبل چیز بنائی جا سکے یو این اس بات پہ کام کر رہا ہے خاص طور پر ہمارے جو انٹرسٹ کی ہیں وہ تین چیزوں پہ کام کر رہا ہے کہ ایک گلوبل پولیس پولیس فورس بنائی جائے ایک ورلڈ کوٹ بنائی جائے اور ایک گلوبل ٹیکس سسٹم جو ہے یہ ڈیویلپ کیا جائے اور بھی بہت سے ان کے پروجیکٹس ہوں گے ہیں بہت سے کام ہیں لیکن یہ تین چیزیں ہمارے لئے اس لئے انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہمیں ایک پاور کنٹرول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے گلوبل ٹیکس گلوبل پولیس اور ایک ورلڈ کوٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے سو آخری بات بائیو چپ کے تعلق سے دو ملکوں میں اس کے تعلق سے بڑا بہت کام کیا گیا ہے بہت زیادہ کام کیا گیا اس پہ اور لوگ اس کو بڑا یوز کر رہے ہیں اور ایک برنائی برنائی دار علیہ السلام سو برنائی ایک ملک ہے جس پہ بائیو چپ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ملیشیا میں سمارٹ کارڈ کی شکل میں اس پہ اتنا کام کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں ایک بڑی کلیر پچر نظر آ جاتی ہے کہ اگر مخالف مصیب بائیو چپ کو یوز کرے گا سمارٹ کارڈ یا اس پروسس کے طرح تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں ملیشیا میں اور برنائی میں اس پہ بڑے ایڈوانس لیول پہ کام کیا جا رہا ہے آئیڈی سسٹم جو ہیں جو دنیا میں وان اف ڈا بیسٹ فنکشننگ کارڈز بنائے گئے ہیں یہ جو سمارٹ کارڈ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ملٹائی فنکشن کارڈز ہیں اس وقت جو ان کی کپیسٹی ہے وہ سکسٹی فور کے ہے جو ملیشیا میں یوز کیے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں نمبر وان ان کا نیشنل آئیڈنٹیفکیشن کارڈ ہے ان کا جو پاسپورٹ نمبر اور سارا ڈیٹ ہے وہ اس کے اندر ہے ڈرائیونگ لیسنز ہے وہ ایٹی ایم کیش کارڈ بھی ہیں اور وہ ٹاچ ان گو ٹریول کارڈ بھی ہیں ان کے میڈیکل ریکارڈ بھی اس کے اندر ہیں ای کامرس اور آئیریس سکین آئی 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 سکین جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور فنگر پرنٹ جو لیے جاتے ہیں وہ سارے ایک سارا ڈیٹا جو ہے اس سمارٹ کارڈ میں انہوں نے ڈال دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ اسی سمارٹ کارڈ ایک اکانڈ اور یہ بینک سے بھی ریلیٹڈ ہے تو آپ سمپلی ایسے مشین میں سے وہ اس کو آپ فیڈ کرنے کے بعد گزارتے ہیں اور وہ اس میں سے آپ کے جو سارے پیسے ہیں بل کے وہ لے لیتے ہیں اور اگر آپ میں سے کسی کو جانے کے ایکسپیرنس ہوا ملیشیا میں تو آپ دیکھیں کارڈ وہ وہاں پہ بہت یوز ہوتا ہے پیمنٹس کے لیے ایون انہوں نے پیٹرول گیس ڈالنی ہے تو وہ کارڈ وہاں سے گزارتے ہیں جتنا اس پہ وہ اماؤنٹ کرتے ہیں ان کا جو ٹینک ہے اتنا وہ فل ہو جاتا ہے یہ کافی سال پہلے کی بات ہے ہم نے ساری چیزیں وہاں پہ دیکھی اور اس میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور یہی سسٹم بڑی تیزی کے ساتھ یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے امریکہ ہم ایک وقت میں کہتے تھے سوشل سکیورٹی نمبر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو سوشل سکیورٹی کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو ملتی ہے صرف اس پرپس کے لیے تھا آج امریکہ میں ہر چیز کے لیے وہ آپ کا سوشل سکیورٹی نمبر مانگ دیں پہلے صرف ایک مقصد کے لیے بنائے گئے ایسی پاکستان میں ہے پہلے آپ کی شناختی گارڈ میں شناختی گارڈ ہونا چاہیے اب ہر جگہ کے لیے آپ کو کیا چاہیے شناختی گارڈ اور نہ صرف شناختی گارڈ بلکہ آپ بے فارم بھی کمپلسری ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ جب پیپر سے تنگ آ جائیں گے تو وہ کس پہ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کارڈز پہ سو اگر آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے جتنے بھی کارڈز ہیں ان کے سائز ایک ہی ہیں بائیو چپس ہیں ایٹی ایم کارڈز ہیں ڈیبٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے سمارٹ کارڈز ہیں کوئی بھی کارڈز ہیں ان کے سائز ایک ہی ہیں کسی ملک نے نہیں کہا کہ آپ ایک سائز کے بنائیں بلکہ انٹرنیشنل جو منورنگ ہے وہ ایسی ہو رہی ہے ان کو گلوبل بنانے کے لیے جو بھی کارڈز بنایا جارہے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی یوز ہو سکیں اور ان کا سائز ان کا میتھرڈ ان کا سسٹم جو ہے وہ ایک ہی رکھا جائے اب ملیشیا میں یہ لاو پاس ہو چکا ہے کہ کوئی بچہ جب ان کا بارہ سال کا ہو جاتا ہے اس کے پاس یہ کارڈ ہونا اب کیا ہے لازمی سمارٹ کارڈ اور اب ریسنڈی ان کے لیے یہ کمپلسری ہو گیا ہے کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان کا جو نادرہ ہے وہ اس کا بے فارم نہیں بناتا ہے وہ جارے نہیں کرتا ہے بلکہ سب سے اس کی پدائش پر وہ کارڈ اب جاری کر دی جاتا ہے سمارٹ کارڈ جو ہے یعنی بچے کے بلکل بگیننگ سے ہی اب جو کارڈ کا جو سسٹم ہے کمپلسری کر دی گئے امیلیشی کی سونر اور لیٹر ہر ملک میں آپ اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں کارڈ سے جب لوگ تنگ آجیں کارڈ گم گیا کارڈ یہ ہو گیا کہیں میس ہو گیا پاکستان دی چیزیں ویسے بڑی چوری ہوں انہیں گم جان دی انہیں بزار گئے پرس ہوتے پول گئے فلان چیز ہو گئی الٹی میلی جو اس کا سلوشن نظر آئے گا اسے کیا کر دی جائے امپلانٹ کر دی جائے چپ بنا دی جائے کارڈ ختم کر دی جائے بائیو چپ بنا دی جائے and in the coming decade most possibility یہ ہوگی کہ کارڈ شرٹ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور جو بائیو چپ ہے اس کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہو جائے گا یا بیلڈ اپ ہو جائے گا خدا وند خدا آپ کو برک کر دے گریس اسیمبلیز آف پاکستان a growing network of churches خدا وند ییسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ایرواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جو سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیاں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیب امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفاہ اور عالم بیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح ییسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور دلست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روحے کار لارہی ہے جن میں نئی کلیسیاں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست کورٹس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار چھے سفر سفر پاکستان